سلام علیکم فرینز ویلکم ٹو مائی چینل گارڈننگ پاکستان مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ہولی باسٹ کے مطلق انفارمیشن دوں گا آج اپریل کی ہے پندرہ تاریخ دوہزار بیس سن اس کو میں نے سیڑ سے گروہ کیا تھا ہولی باسل نیاحت ہی فائدہ مند پودا ہے ہربل پودا ہے اور اس کے علاوہ یہ بہت مقدس بھی مانا جاتا ہے اپنی خصوصیات کی وجہ سے اس لئے آپ بھی اپنے گھر میں اس طرح کا پودا لگا سکتے ہیں اس کے پودوں میں ایک جادوی مہک ہوتی ہے اس کے پتوں میں اس کے پتوں کو آپ صرف ٹچ کرتے جائیں اور اس کی خوشبو دیکھیں کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعاً کتنی پیاری خدا تعالی کی تخلیق ہے جس میں اتنی زبردست خوشبو بنانے والا کون ہے وہی خدا ہے جو ہم سب کا مالک ہے جس نے اس میں خوشبو رکھی ہے ہولی باسل جہاں اس کی خوشبو ہے وہاں پر اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں اس کی خوشبو ایسی چیز ہے جس سے مچر بھاگتے ہیں مچر اس طرح بھاگتے ہیں کہ بس اس کا یہی تو جادو ہے کہ ہمارے لئے فائدہ مند ہے اور جو نقصان دے چیزیں ہیں ان کے لئے یہ نقصان دے ہے یہ بھی خدا تعالی کی قدرت ہے ہندویوں کی کتابوں میں اسے بہت مقدس مانا جاتا ہے تو اسلامی طور پر بھی اس کے بہت سارے فضائل ہیں غرض کے ہر مذہب میں اس کے فائدوں سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا اور یہ آپ اپنے گھر میں لگانا بہت ہی ضروری سمجھیں بہت ہی برکت والا پودھا ہے اس کے پتے جو ہیں ان سے گرمیوں میں گھروں میں لوگ چٹنی بھی دیار کرتے ہیں جو کہ آپ کے میدے کی گرمی کے لیے بہت ہی ضروری سمجھ رہتی ہے آپ کو کسی قسم کے پرابلم نہیں ہوتی گیسٹک پرابلم کے لیے بھی اس کے پتے جادوی اثر رکھتے ہیں اس کے علاوہ شگر کے مرض میں بھی اس کے پتوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور گرمیوں میں ہم عام طور پر جو مشروع پیتے ہیں اس میں تخم لنگا کا جو استعمال کیا جاتا ہے تو وہ اس پر لگنے والے اس کے بھیج ہوتے ہیں جس کو تخم لنگا کہا جاتا ہے جو کہ ہم مشروعات میں ڈال کر پیتے ہیں جو کہ گرمی میں ہمیں بہت ہی زیادہ فائدہ دیتا ہے ہماری جو اور ہیٹ ہوتی ہے جسم میں اس کو نکالنے میں یہ جادوی اثر رکھتا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر گھر کی ضرورت ہے آپ کو کسی بھی صورت میں اس پلانٹ کو تو لگانا ہی چاہیے جس طرح منٹ پلانٹ کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہے اس طرح اس کا اس سے بھی زیادہ دگنا فائدہ ہے ایک نمبر پر تو اس کی خوشبو جو ہے وہ ایسی محصول کن ہوتی ہے کہ اس سے انسان کو تو بہت زیادہ فائدہ ہے اور مچر وغیرہ جو کہ ہمیں نقصان دے ہوتے ہیں تو آپ کے جو پلانٹ گھر میں لگے ہوئے ہیں ان کے قریب آپ کو یہ ضرور لگانی چاہیے تاکہ مچر وغیرہ ایسی جگہ پہ آ جاتے ہیں جیسا کہ یہ دیکھیں میں نے پلانٹ لگائے ہوئے ہیں ان جگہوں پہ مچھت زیادہ تر نمی کی وجہ سے کیونکہ ہم گملوں کو پانی دیتے ہیں تو آنے کا چانس رہتا ہے اس جگہ پر آپ اس کو ضرور لگایا کریں اس کا تو آپ کو لازمی طور پر فائدہ ہوگا اور ایک دفعہ آپ اس کو لگا لیں تو بار بار آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ اس پر ہزاروں کی تعداد میں بھیج بنتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے فلاور بن رہے ہیں اور یہ سطح بہار پودا ہے اگر آپ اس کی کیر کر سکیں کیونکہ یہ سردی کو برداشت نہیں کر پاتا تو یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ادھر سے کٹنگ ہوئی ہے یہ میرے پاس تین سال سے پودا لگا ہوئے ہیں اب اس کی گروت بڑی زبردست ہو رہی ہے ابھی اس نے بہت بڑا سائد ہونا ہے یہ نظر شاید آ رہا ہو کہ اتنا بڑا اس کا سائد نہیں ہے لیکن ابھی اس کا سائد ہونا ہے کیونکہ نیچے سے آپ دیکھیں اس کا تنہ کتنا کتنا مضبوط ہو چکا ہے اس وقت یہ تقریباً تین سال سے میرے پاس لگا ہوئے ہیں کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہولی باسر زیادہ سردی اگر اس کو کورا وغیرہ جو ہے اس میں آپ اس کی کیر نہ کریں تو یہ ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کے جو بیج ہوتے ہیں یہ جب گر جاتے ہیں زمین میں تو وہ نیکس سیزن میں ضرور اگاتے ہیں بہار کے سیزن میں میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسا کہ دیکھیں ادھر یہ بیج وغیرہ کہیں پہ گر گئے تھے یہ خود بخود ہو گئے ہیں یہ اس کے پودے ہیں ایک دو ادھر بھی لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ بھی یہ بھی اگر ہے یہ بھی اگر ہے اس طرح اور بھی بہت زیادہ ہیں جن کو میں سنبھال ہی نہیں پاتا اتنے زیادہ اس پہ لگ جاتے ہیں یہ دیکھیں کہاں کہاں سے نگر رہی ہیں یہ سب ہولی باسر کے ہی پلانٹس ہیں اس لئے آپ ایک طفعہ لے کہ اپنے گھر میں لگا لیں تو اس کی برکت تنی زیادہ ہے کہ یہ بہت زیادہ بڑھتا ہے آپ کسی کو گفٹ بھی دے سکتے ہیں بہت ہی آپ کے لئے بھی فائدہ مند ہوگا اور اس کا آپ کو بہت زیادہ صحابہ ملے گا امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کافی اچھی اور انفارمیٹیو لگی ہوگی آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لازمی طور پر سبسکرائب کار دیجئے گا انشاءاللہ آپ سے کسی نئی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے مجھے اپنی دعا میں رکھئے گا یاد اللہ حافظ امان اللہ